بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چین ہمارا پڑوسی ملک ہے جب بھی ہم چین کے بارے میں پڑھتے ہیں یا پڑوسی ملک کی تصویریں دیکھتے ہیں تو دیوارے چین کے بارے میں ضرور پڑھتے ہیں جہاں پورا سال لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس عظیم دیوار کو دیکھتے ہیں بہت سال قبل ملک چین میں تاتاری اور منگول قومیں آباد تھیں یہ دونوں قومیں جنگجو تھیں اور ہر سال شمال کی طرف سے اس ریاست پر حملہ آور ہوتی تھی یہ کھیتوں اور باغات کو خراب کر دیتے تھے اور لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اس وقت کے بادشاہ نے سوچا کہ صرف تخت پر بیٹھنا کافی نہیں ہے بلکہ طاقتور ہونا بھی ضروری ہے اس نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ملا کر ایک بڑی ریاست بنائی اگر بادشاہ اپنی ریاست کو چھوڑ کر حملہ کرنے جاتا تو ملک میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا اور اگر بادشاہ ملک میں بیٹھا رہتا تو تاتاری اور منگول ملک پر حملہ کر دیتے اس لیے بادشاہ نے سوچا کہ ملک کی شمالی سرحد پر تیس فٹ اونچی اور پچیس فٹ چھوڑی دیوار تعمیر کی جائے ان ہزاروں میل پر اتنی اونچی اور اتنی چھوڑی دیوار تعمیر کرنا آج کے اس ترقی آفتہ زمانے میں بھی ناممکن نظر آتا ہے اس زمانے میں کوئی مشین نہیں تھی چین کا ہر تیسرا آدمی دیوار کا میماریا مزدور بنا اور اس کی کوئی تنخواہ نہیں تھی یہ عظیم دیوار چین کے شمال مشرقی ساحل پر شان ہائی قوان سے شروع ہوتی ہے اور مغرب کی طرف موجودہ چین کے چاروں سبوں میں پھالی ہوئی ہے یہ دیوار سیدھی نہیں ہے ایک بڑے ازدہے کی طرح بل کھاتی ہوئی ہے یہ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی چوٹیوں پر چڑتی ہوئی گھاٹیوں میں اترتی ہوئی وادیوں اور دریاؤں کو عبور کرتی جنگلوں میں سے گزرتی ہے دیوار چین کی اصل لمبائی تین ہزار میل سے بھی زیادہ ہے اس تیس فٹ انچی اور پچیس فٹ چوڑی دیوار پر چھ گھڑ سوار آسانی سے چل سکتے ہیں ہر تین سو فٹ کے بعد پہرہ دینے والے سپاہیوں کے لیے ایک مینار ہے یوں اس دیوار میں پچیس ہزار مینار ہیں ماہرین کے اندازے کے مطابق یہ دیوار اتنی بڑی ہے کہ جب انسان چاند پر گیا تو دور بین لگائے بغیر اسے زمین پر جو چین سب سے پہلے نظر آئی وہ دیوار چین تھی جو سمان اس دیوار پر خرچ ہوا ہے اس سے اگر خطے استوا پر زمین کے ارد گرد دیوار تعمیر کی جائے تو آٹھ فٹ انچی اور تین فٹ چوڑی دیوار ہمارے پورے کررہ ارض کا احاطہ کر سکتی ہے دنیا کے بڑے اجائبات میں اس کا شمار بھی ہوتا ہے موسیقی